نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی الصلاة من کلام ابن القیم پیج نمبر تھرٹین سے جبارہ التاعہ اطاعت اور فرما برداری کے آزا یعنی ہمارے جسم کے جو آزا ہیں ان سے ہم اللہ سبحانو تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کا کام کرتے یا پھر نہیں کرتے فَالْأَوَّلُكَ رَجُلٍ اُقْتِعَ اَرْضًا وَاسِعَةً وَأُعِينَ بِآلَاتِ الْحَرْسِ وَالْبَدْرِ وَعْتِيَ مَا يَكْفِيهَا لِسَقِيهَا فَحَرَثَهَا وَهَيَّئَهَا لِلزِّرَاعَةِ وَبَذَرَ فِيهَا مِنْ أَنُوَاعِ الْغِلَالِ وَغَرَسَ فِيهَا مِنْ أَنُوَاعِ الْفِمَارِ وَالْفَوَاكِهِ الْمُخْتَلِفَةِ الْأَنُوَاعِ ثُمَّ لَمْ يُهْمِلْهَا بَلْ أَقَامَ عَلَيْهَا الْحَرَسَ وَحَسَّنَهَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَجَعَلَ يَتَعَاهَدُهَا كُلَّ يَوْمٍ فَيُسْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْهَا وَيَغْرِسُ فِيهَا عَوَزَ مَا يَبِسَ وَيَنْفِي دَغَلَهَا وَيَقْتَوْ شَوْكَهَا وَيَسْتَعِينُ بِمُغَلِّهَا عَلَىٰ اِمَارَتِهَا اطاعت و فرمہ برداری کے آزا پہلی قسم اس شخص کی مانند ہے جس کو ایک وسیع و عریض زمین دی گئی ہو اور حل جوتنے اور بیج بونے کے آلات سے اس کی مدد کی گئی ہو اور اس کو اتنا کچھ دے دیا گیا ہو جو اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے کافی ہو تو اس نے اس میں حل چلایا اور کاشتکاری کے لیے تیار کیا اور اس میں کئی قسم کے اناج کے بیج بوئے اور اس میں پھلوں اور میووں کی بہت سی اقسام کو کاشت کیا پھر اس کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ اس کے اوپر محافظ مقرر کیے مفسدوں سے اس کی حفاظت کی وہ روزانہ اس کی دیکھ بھال کرتا اور جو ان میں سے خراب ہوتا اس کو ٹھیک کر دیتا اور جو پودا خوشک ہو جاتا اس کے بدلے اور کاشت کر دیتا وہ غیر ضروری جڑی بوٹیوں کو اکھار دیتا کانٹے کاٹ دیتا اور ان کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے انہی کے اناج سے مدد لیتا رہا فَالْأَوَّلُكَ رَجُلٍ اُقْتِعَ اَرْضًا وَاسِعَتًا پہلا شخص اصل میں یہ بات پچھلے پیراگراف سے کنیکٹڈ ہے جس میں جوارح یا آزا ہمارے جو لمس ہیں ان کے استعمال کے بارے میں بات کی گئی تھی اب یہ جو آزا ہیں تین طرح ان کا استعمال ہے ان میں سب سے پہلے اطاعت میں استعمال ہونے والے آزا یا آلات فَالْأَوَّلُكَ رَجُلٍ جن کی مثال ایک شخص کی طرح ہے اُقْتِعَ جو عطا کیا گیا اردن واسعتن ایک وسیع زمین یعنی ایک شخص جس کو ایک بڑا رقبہ عطا کر دیا گیا ایک بڑی زمین دے دی گئی وَعُعِنَ بِعَالَاتِ الْحَرْسِ وَالْبَدْرِ اور اس کی مدد کی گئی کھیتی باڑی کے آلات اور بیج وغیرہ کے ساتھ یعنی زمین بھی دی گئی اور اس کے ساتھ اس کو مددگار بھی دیے گئے کس قسم کے یعنی کون سے ہوتے ہیں آلاتِ حَرْس جیسے حل جوتنے کے لیے ٹریکٹر مثلا اور اسی طرح بیج وَعُوْتِيَ مَا يَكْفِيهَا لِسَقِيهَا اور وہ دیا گیا جو کافی ہو جائے اس کے سیراب کرنے کے لیے یعنی پانی بھی ایک فارم یہ گارڈن کو گارڈن تو سب نے ایکسپیریس کیا ہوگا نا یا گارڈن نہیں تو کم از کم ایک گھر میں کوئی پلانٹ تو لگائے ہی ہوگا اور اگر اتنا بھی نہیں تو پھر تو آپ بلکلی بے ذوق انسان ہیں کیونکہ نیچر کے قریب ہونا بہت ضروری ہے اور انسان کے لیے اس میں بہت سے نشانیاں ہوتی ہیں ان کو گروہ کرتا دیکھ کر انسان بہت سے سبق سیکھتا ہے وہ انسان کے دل کو خوش کرنے کا ذریعہ ہوتے ہیں تو یہاں اب امیجن کرتے جائیں ساتھ ساتھ کہ ایک شخص کے پاس زمین بھی بہت بڑی ہے اور زمین کو تیار کرنے والے آلات بھی ہیں بیج بھی ہے پانی بھی ہے ٹھیک ہے فہرہ سہا تو اس نے کھیت اگایا کاشتکاری کی وَحَيَّ أَهَا لِزِّرَا عَتِي اور اس کو زرات کے لیے کاشتکاری کے لیے تیار کیا یعنی حل چلایا اس کو پانی لگایا اس کے اندر سے زمین کو صاف کیا وَبَذَرَ فِيهَا مِنْ أَنْوَعِ الْغِلَالِ اور اس نے اگائے اس میں ملٹیپل گرینز اقسام و انوا کے غلے غلہ کہتے ہیں نا جیسے اناج وغیرہ ہوتا ہے یعنی ترہ ترہ کیسے چیزیں لگا دی بیٹ لگا دی جوار باجرہ بارلے یعنی جتنی آپ سوچ سکتے ہیں مختلف چیزیں اس نے اس میں اگائیں اب بماجن کرے کتنا ہرہ برہ کھیت ہوگا وَغَرَسَ فِيهَا مِنْ اَنْوَعِ الْثِمَارِ وَالْفَوَاكِهِ الْمُختَلِفَةِ الْأَنْوَعِي وَغَرَسَا اور اگائہ فیہا اس کھیت میں مِنْ اَنْوَعِ الْثِمَارِ وَالْفَوَاكِهِ الْمُختَلِفَةِ الْأَنْوَعِي پھلوں اور میووں کی بہت سی اقسام کو اس نے کاشت کیا جو اقل مند فارمرز ہوتے ہیں وہ صرف ایک کراپ نہیں لگاتے وہ درمیان میں کچھ اور لگاتے ہیں اور ان کے فاصلوں کے بیچ میں کچھ اور پھر جو سائیڈ ویز ہوتے ہیں ان میں بڑے بڑے باز وقت پھلوں کے درخت لگا دیتے ہیں بیلے لگا دیتے ہیں تو ایک ہی زمین سے ایک وقت میں ایک سے زیادہ قسم کے انواع اقسام کے پھل اور اناج اور مختلف چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں اور اس طرح زمین کا بہترین استعمال ہو جاتا ہے فُمَّ لَمْ يَحْمِلْهَا پھر اس نے اس کو نظر انداز نہیں کیا اس سے احمال نہیں برتا اس سے غفلت بھی نہیں برتی اپنے کھیت کا پورا پورا خیال رکھا پوری توجہ رکھی بَلْ اَقَامَ عَلَيْهَا الْحَرَسَةِ بلکہ اس پر مکرر کیے محافظ حَرَسْ حَارِس سے ہے حَارِس کہتے ہیں چوکیدار کو سیکیورٹی گارڈ کو یعنی کھیت پر گارڈز بھی رکھے وَحَسَّنَهَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ اور اس کو محفوظ کیا فساد کرنے والوں سے بھی کھیت میں فساد کون کرتا ہے سندیاں وغیرہ کیڑے مکوڑے اور اس کے علاوہ بکریاں وغیرہ گزرے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو اس کو تباہ ورباد کر دے وَجَعَا لَيَتَعَاهَدُهَا كُلَّ يَوْمٍ اور وہ ہر روز اس کا خیال کرتا تھا اس کی دیکھ بال کرتا تھا اگر کچھ دن تک انسان پودوں کو نہ دیکھے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں ان کی خبر گیری کرتا تھا فَيُسْلِحُ مَا فَسَدَ مِنْهَا پھر وہ اصلاح کرتا اس کی جو اس میں سے بگڑ جاتا یعنی اس کی خراب حصوں کی ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرتا رہا وَيَغْرِسُ فِيهَا اِوَزَمَا يَبِسَا اور وہ اگاہ دیتا تھا اس میں اس کے بدلے میں جو سوک جاتا وَيَنْفِي دَغَلَهَا اور وہ نکال دیتا اس کی محلق جڑی بوٹیاں دَغَلَ یعنی ایسی جڑی بوٹیاں جس سے آکاس بیل ہوتی ہے کہ جو باقی پودوں کو بھی کھا جاتی ہیں یعنی اصل پودوں کی طاقت لے جاتی ہیں زمین میں سے ان کو بھی نکال دیا وَيَقْتَوْ شَوْقَحَا اور کاٹ دیتا ہے اس کے کانٹے وغیرہ بھی یعنی کانٹے بھی چن لیتا ہے زمین سے وَيَسْتَعِينُ بِمُغَلِّحَا اور مدد لیتا ہے اس کے اناج اور غلے سے اللہ امارت ہا اس کی آبادی پر یعنی دوبارہ اگانے کے لیے اس میں سے بیج بھی نکال لیتا ہے سبحان اللہ یہ نہیں کتنے فائدے اٹھاتا ہے کیا کیا کوشش کرتا ہے اور کیسا کیسا فائدہ اٹھاتا ہے تو اسی طرح جو انسان اپنے آزاز سے اپنے جسم سے اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں سے اپنے دل سے دماغ سے صحیح کام لیتا ہے تو اس کی مثال بھی ایک فارمر کی طرح ہے کہ وہ دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے بھی صدقہ جاریہ کماتا رہتا ہے یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے اور ایسے ہی خوش قسمت لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کی اموال خرید لیے ہیں اس کے بدلے کہ یقیناً ان کے لیے جنت ہے یعنی جو شخص اپنے آزا کو اپنے جسم کو اپنی جان کو اپنے مال کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے تو وہ جنت خرید لیتا ہے گویا یعنی جب ہمارے جسم کے آزا اللہ کی فرماورداری کے کاموں میں لگتے ہیں تو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے نفع ہی نفع ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کریں یعنی اس سب کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کریں ان کاموں میں استعمال کریں جو انسان کو فائدہ دینے والے ہیں چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزوجلہ کی ذات کی خاطر تیرا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا افضل جہاد ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسے ایک کسان زمین میں جب مختلف چیزیں اگاتا ہے تو اس کو کبھی صبح و صویری اپنی نیند قربان کرنی پڑتی ہے وہ فجر سے بھی پہلے بعض اوقات اٹھ کے اپنے کھیتوں میں جاتا ہے پھر اس کو سخت دھوپ اور گرمی میں کٹائی کرنی پڑتی ہے یعنی آپ دیکھئے کہ آپ لوگ تو ائر کنڈیشنڈ آفیسز میں بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو پھر بھی تھک جاتے ہیں لیکن فارمرز جو ہوتے ہیں وہ گرمی کے موسم میں جب کراپس پک جاتی ہیں تو کس طرح بار کٹائی کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہیں بھی تو کوئی اپنے اردگرد ایسی چیز نہیں پہن سکتے کہ جس سے وہ تھنڈے رہیں انہیں وہ دھوپ گرمی برداشت کرنی پڑتی یہ چیزیں نفس کے بڑے خلاف ہیں ہمیں کوئی کام کرنا پڑے تو ہم سوچتے ہیں اچھا ذرا دھوپ ڈھل جائے پچھلے پرسے لے جائیں گے ابھی کیا جلدی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ کام اتنا ہوتا ہے کہ اگر ڈیلی بیسس پر مسلسل کئی گھنٹے کام نہ کیا جائے اور مخصوص موسم میں نہ کیا جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے فصلیں خراب ہو جاتی ہیں وہ جو اگرایا ہوتا ہے اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا تو بالکل اسی طرح جو شخص اللہ کی اطاعت اور فرمبرداری میں اپنے آزا کو لگاتا ہے اور نیک کاموں کا آغاز کر لیتا ہے کئی پروجیکٹس شروع کر لیتا ہے لوگوں کی بھلائی کے پروجیکٹس ہو سکتے ہیں کوئی پڑھنے لکھنے کے کام ہو سکتے ہیں جیسے آپ کوئی کورس جوائن کر لیتے ہیں اب جیسے یہی کورس جو آپ نے جوائن کیا ہے تو دو ہی دن انسان کے پاس فیملی کے ساتھ اکٹھا ہونے کے اور آرام کرنے کے اور کئی اور کام کرنے کے ہوتے ہیں لیکن اپنے نفس کے خلاف اپنے بہت سے لوگوں کے خلاف جا کر آپ ایک کمیٹمنٹ کرتے ہیں ایک کام شروع کرتے ہیں ایک علم حاصل کرنے کے لیے تو اس میں آپ اپنے نفس سے بہت بڑا جہاد کر رہے ہوتے ہیں جب نیند چھوڑتے ہیں جب آرام چھوڑتے ہیں جب گھر کا کمفرٹ زون چھوڑتے ہیں تو یہ کیا ہے یہ اس فارمری کی طرح ہے آپ یہاں اپنے لیے کھیت اگانے کے لیے آتے ہیں تو ایسا شخص اکل مند ہے جو اپنی آخرت کے کھیت میں خوب خوب پھل پھول لگائے اور اپنے وقت کا بہترین حصہ جو ہے وہ اس کام میں لگا دے یعنی اپنی جوانی کو اپنی صحت کے وقت کو کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا یہ دونوں چیزیں چلی جانے والی وقت بھی چلا جائے گا اور جو صلاحیت اور طاقت آپ کو ملی ہے جو جوار حف کو ملے ہیں یہ سارے اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو جوانی بڑھاپے میں کر لیں جن کو جوانی میں عبادت کی عادت نہیں پڑتی ان کے لئے بڑھاپے میں عبادت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب کہ انسان کی انرجی بھی ختم ہونے لگتی اس وقت میں میکسیمم ٹولز ہیں آپ کے پاس کہ آپ اپنے جنت کیا کہ جیسے اللہ کے شکر ہے اس کی وجہ سے اتنا میرا ویکن پروڈکٹی ہوتا ہے اور پھر وقت میں اتنی برکت ہو جاتی جیسے مثلا کلاس میرے ٹائم پہ ختم ہوتی تو اس کے بعد باز دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ اگر کلاس نہیں ہے تو تین تین گھنٹے کی فریشنیس اور اتنا اچھا جو ایمانی اور روحانی قوت آپ کو ملتی ہے اس کے بعد آپ اور بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کام جلدی ہونے لگتے ہیں جو اسی حوالے سے کہ کس طرح ویکنڈ پہ برکت ہوتی ہے ہم یہاں سے دو بجے نماز پڑھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوا پورا دن ہم نے پوری شاپنگ کی کام کرنا تھا جو انجوئے کرنا تھا اور اس کے بعد بھی جب واپس آئے تو ہمیں اثر کا ٹائم ملا تو اتنی دیر میں تو سو کے ہی اٹھتے ہیں ناشتہ ہی نہیں ہو پاتا برنچ کرتے ہیں پھر اس وقت میں سبحان اللہ اپنے ٹائم کو استعمال کرنا آنا چاہیے تو پھر آپ کے لئے سب چیز ہر ہر دن ہماری زندگی کا ایک دن ہے تازہ جیس اپنے اگزامپل دیا نا انٹیلیجن فارمر کا کہ وہ ایک سے زیادہ پلانٹ ہوگاتا ہے اس کو سمبائیٹک ریلیشنشپ کہتے ہیں تو فارمر جو ہوتے ہیں وہ انٹیلیجن فارمر وہ الگ الگ طریقے کی سبزیاں ساتھ میں اگلاتے ہیں کیونکہ آپ سائنٹیفک ریسرچ سے پتا چلا ہے کہ جو روٹ ایک پلانٹ جس سرکے نیوٹرین ایک سرکتا کرتا ہے دوسرا والا جو پودا ہوتا ہے وہ وہ نیوٹرین ریپلینش کرتا کیم ورک مل کے کام کرنا کٹھے بیٹھ کے پڑھ کیونکہ اب آپ دیکھیں ایک بات میں نے کی ایک انہوں نے کی ایک انہوں نے کی ایک آپ نے کی تو یہ ہماری سب کی جو روٹس ہیں آپس میں مل گئی تو اس سے جو دیوان کھل رہے ہیں وہ صرف ایک کتاب اگر میں آپ کو ابھی بھی کہتی ہوں اگلا پیرا گر آپ خود پڑھ کے مجھ ایکس پلین کریں تو وہ بات نہیں بنے گی تو اس طرح ہم بھی گروہ کرتے ہیں اور یہی چیز ہمارے عبادت کے لیویل پہ اگر ہم اپنے پیروں کا صحیح طرح استعمال کریں اللہ کی رہ میں جیسے کوئی انسان مسجد کے لئے پیدل جا رہا ہے اس کے پیر میں نے کی جوانی کی عبادت تو جوانی کی عبادت یہ خاص طور پر قابل غور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا عادل حکمران نمبر دو وہ نوجوان جس نے اللہ کی عبادت میں پرورش پائی ایسا شخص جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے وہ دو شخص جو آپس میں اللہ کے لئے محبت کرتے ہیں دنیا کی خاطر نہیں اللہ کی خاطر وہ شخص جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور ساتھ وہ شخص جس نے اتنا پشیدہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس کے برش میں لگا دے اور باقی تو جتنا بھی بونس ملے انسان کو جتنی بھی عمر اور ملے اس میں جو کچھ بھی وہ کرتا رہتا ہے اگر باقی آزا کام کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں اور صرف اس کی زبان ہی ہلتی رہتی ہے تو ذکر کتنی زیادہ مفید چیز ہے صرف اللہ کی تسبیح کرنا اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا تو جتنی بھی انسان کو زندگی ملے اگر ہنڈر پرسنٹ آزا کام کر رہے ہیں تو زیادہ کام کر لے اگر فیفٹی پرسنٹ کر رہے ہیں تو اس کے مطابق تو یہ اللہ کی بہت بڑی انایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ قوتیں عطا کی ہیں تو جو شخص اللہ کی راہ میں بڑا ہو جائے ساری زندگی اس نے اپنے آزاز سے خوب کام لیا اپنے جسم سے خوب کام لیا اور اللہ کی عبادت میں بندوں کی خدمت میں اچھے اچھے کاموں میں محنت کرتا رہا سستی نہیں کی دھیل لے کی تو قیامت کے دن وہ بڑھاپا اس کے لئے باعث نور ہوگا یعنی قیامت کے اندھیروں میں اس کے لئے روشنی ہوگی اور اسی طرح ہمیں اپنے جسم کو اللہ کی عبادت کے لئے تیار رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ تین قسم کے آدمیوں سے محبت کرتا یعنی میدان نہیں چھوڑا بعض ایسا ہوتا نا کہ دین کے کام کے لئے لوگ اکٹے ہوتے ایک کی شادی ہو گئی ایک بیمار ہو گیا ایک کو کوئی بچے کا مسئلہ ہو گیا یہ بھی چلا گیا وہ بھی تو جب دو چار لوگ بھی جاتے تو انسان بد دل ہونے ہوتا ہے تو اسی طرح وہ اللہ کے راستے میں اکیلا ہی لڑتا رہا یا اللہ نے اس کی مدد کی اور اسے کفائد کی ایسے شخص سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس میں ہستا ہے یعنی اتنا خوش ہوتا ہے نمبر دو وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن وہ قیام کرنے کے لئے رات کو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کہتا ہے میرے بندے نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا اور میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا تیسرے وہ آدمی جو قافل سمیت سفر پر ہو وہ رات کو کچھ سب جاگنے اور چلنے کی وجہ سے چور ہو گئے ہو لیکن وہ خوشی اور ناخوشی میں سہری کے وقت اٹھ کھڑا ہو اور نماز پڑھنا شروع کر دی یعنی اپنے تحجد سفر میں بھی نہ چھوڑے پھر اسی طرح اپنے آزام اسے اپنے سر کی حفاظت کرنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے حیاء کرو جس طرح حق ہے حیاء کرنے کا صحابہ نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم اس سے حیاء کرتے ہیں آپ نے فرمایا بات یہ نہیں بلکہ اللہ سے حیاء کا حق یہ ہے کہ تم اپنے سر اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرو اور پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو اور موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کرو یعنی ان آزا کے گل سڑنے کو یاد کرو کہ ایک دن ہوگا کہ یہ نہیں ہوگے یہ ہاتھ اس طرح نہیں رہیں گے یہ آنکھیں ایسی نہیں رہیں گی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت ترک کر دے گا جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیاء کرنے کا حق ادا کر دیا پھر اسی طرح انسان کو اپنے ایک ایک عزب کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس سے میں دین کا کیا کام لے سکتا ہوں اللہ کی عبادت کا کیا کام لے سکتا ہوں اپنی نظروں سے اللہ کی اطاعت کا کام تین طرح کی آنکھ قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھ سکیں گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کی در سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا یا وہ آنکھ جو حرام کردہ اچھی مصبت بات زبان سے نکال کر کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ابن آدم کی اکثر خطائیں اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا خوش خبری ہے اس کے لئے جس نے اپنی زبان پر قابو پا لیا اور اسے اس کے گھر نے کشادگی اور گنجائش دی اور وہ اپنے گناہوں پر رویا یعنی جو اپنے گناہوں پر روئے اس کے لئے خوش خبری ہے کس بات کی کہ اللہ اس کو بخش دے گا اس سے راضی ہو جائے گا پھر اپنے ہونٹوں کو اللہ کی یاد میں ہلانا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما دے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا رہتا ہے تو اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی مدد اور نصرت بندے کو حاصل ہو جاتی ہے اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنا ہوں اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دینا پھر اللہ کے راستے میں ہاتھ استعمال کرنا اور اپنے پیٹ کی حفاظت کرنا شرمگاہ کی حفاظت کرنا دیکھئے ہمارے دو طرح کیا عزا ہیں ایک وہ ہیں جن سے ہم کوئی کام لیں گے اور ایک وہ ہیں جن کو ہم نے محفوظ رکھنا ہے ان کو حرام سے محفوظ رکھنا ہے جیسے سر کو بہودہ بیکار خیالات سے پیٹ کو ایسی گزا سے کہ جو حرام ہو نقصان دے ہو پھر اسی طرح شرمگاہ کو حرام قسم کے استعمال سے تو اس طرح انسان کے جسم کے سارے آزاد جو ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں لگ جاتے قدم جب اللہ کے راستے میں چلتے ہیں یہ اللہ کی راستے میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ تھک جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی نماز پڑھتے تھے رات کی حتیٰ کہ آپ کے قدم تتفتر قدم سوچ جاتے تھے پھر اپنے قدموں کو نیک مقاصد میں چلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا جیسے مسجد میں جانا یا علم دین حاصل کرنے کے لئے نکل نکلنا یا پڑھانے کے لئے نکلنا یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں ابای بن رفاع کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لئے جا رہا تھا کہ راستہ میں ابو عبس سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ حدیث ان کو سنائی کہ رسول اللہ نے فرما جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو گئے اللہ اسے آگ پر حرام کر دے گا تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی راہ میں چل کے جانے کا بھی کتنا عجر و ثواب ہے پھر اللہ کے فرض کردہ جو ذمہ داریاں ہیں ان کی ادائیگی میں انسان کو کتنا ثواب اور فائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے دو کتروں اور دو نشانیوں سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو محبوب نہیں آنسو کا وہ کترہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے دوسرے خون کا وہ کترہ جو اللہ کے راستے میں بہے دو نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ ہے جو اللہ کے راہ میں لگے اور دوسرے نشانی وہ ہے جو اللہ کے فرائز میں سے کسی فریضے کی ادائیگی کی حالت میں لگے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں جسم پر کوئی نشان لگ جائے میری میدان جنگ میں مسئلہ انسان تو اس کے جسم پر کوئی تلوہ نہیں لگ جاتی ہے بعض لوگ کے اتحیات وغیر اپنے بیٹھنے کے جب نشان ان کے ٹکھنوں اور پاؤں پر لگی جاتے ہیں یعنی اس کسرت سے وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے جسم کو اللہ کے راستے میں کتنا گھلایا ہے اور پھر یہ ہے کہ اپنے اوقات کی حفاظت حسن بسری کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو پایا وہ تم میں اپنے اوقات کے بارے میں زیادہ بخیل اور حرس رکھنے والے تھے جتنا تم اپنے درہموں اور دیناروں پر حرس رکھتے ہو یعنی اپنا وقت زیادہ نہیں کیا کرتے تھے اپنے آپ کو مفید کاموں میں مشغول کرنا خیر کے کاموں میں مشغول رکھنا رسول اللہ نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھے اللہ کے رسول مفردون کون ہوتے ہیں فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے یعنی کام بھی کرتے رہتے جوارے سے اور زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہلتی رہتی ہے اور دل بھی اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو یہ ہیں خوش قسمت لوگ اکل مند لوگ کیونکہ خیامت کے دن جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس کو کس کام میں گھلایا کن کاموں میں اپنا انجوائیمنٹ اور انٹرٹینمنٹ اور باتیں اور ادھر ادھر کی بس انجوائیمنٹ یا کسی کام میں اور خصوصا اللہ کی اطاعت میں اپنے جسم کو لگایا تو یہ ہیں استعمال الجوارح اور اس میں سب سے پہلا اطاعت والے جوارح ٹھیک ہے السلام علیکم جب سٹارٹنگ میں جو ایک مثال دی کہ ایک یونیورسٹی آ رہی تھی کہ ایک زمین دی گئی ہے اور یونیورسٹی ہے اس نے فیکلٹیز بناتے ہیں اور سبجیکس رکھتے ہیں اور پھر اس میں سے جو اچھی طرح پڑھتا ہے اور اچھی طرح محنت کر کے نکلتا ہے تو وہ کریم کو رکھتے ہیں اور جو فیل ہو جاتے ہیں وہ در سے نکال دیے جاتے ہیں یا پھر ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں یا بیڈ مینرڈ ہوتے ہیں یا جس طرح سے جو خراب ہو جاتے ہیں جیسے انہوں نے کہ خراب جڑی بوٹیوں کو کٹ دیا یا کانٹوں کو نکال دیا تو ایک طریقے کا ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ادارہ ہے پورے کا پورا صرف کھیت نہیں ہے جیسے کہ ایک پورے کی پوری فرٹائل زمین دی گئی ہے جس پہ سے خرابی کو ہٹا کے اچھائی کو رکھا اور پھر اینڈ میں اس کا جو ریزلٹ آتا ہے اس کے سوڈنٹ جو نکلتے ہیں وہ بہترین انجینئرز یا ڈاکٹرز یا جہاں سے نافے ہوتے ہیں وہ واپس سائٹیم میں اپنے فرائز انجام دینے لگتے ہیں نافے بن کے نافے بن جاتے ہیں ہم میں سے ہر شخص کو یہ زمین ملی ہے جیسے آپ نے ان ورلڈی کاموں کے دوران اگر ہم اللہ تعالیٰ کو اسی ٹائم پر رمیمبر کریں it comes very beneficial for you اس میں لکھا ہوتا کہ وہ جو بندہ جب کھیتی لگا دے تو اس کی اوپر وہ محافظ مقرر کر دیتا اور مفصدوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو we forget about that ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑا proud ہو جاتے ہیں تو ہم وہ محافظ مقرر نہیں کرتے کہ we should not be proud کہ اگر ہم نہیں کوئی اچھا کام کیا ہے اور مطلب جیسے کہتا ہے نیکی کر کے یا دوسروں کو بتا دیتے ہیں یا کچھ ایسے ایکشن ہو جاتے ہیں کہ جو اچھا کام کر کے ضائع کروا دیتے ہیں اور اس لئے میں دوسری باتیں یہ ہم پیٹ کے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اپنے زبان کا اچھا استعمال اور اپنے آزا اچھا استعمال تو ابھی ہم اگزام کے جو ہم کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں وہ لوگ کہہ رہے تھے ہمیں جو ہماری پرپیشن وہ کروا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ they are not going to test your knowledge they know that you have finished all the written exams they are going to test you how you are behaving تو وہ لٹریلی جو ہماری تیاری ہوتی ہے وہ کہہ رہے تھے ایک 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 they are noting down how you behave how you speak whether you are gentle or not or at the end they will ask the patient whether you want to see this doctor again or not just because of your behavior تو میں سوچتی کہ اتنا جو ہماری اتنا پیسے دیکھیں ہم اپنی behavior کہ وہ کر رہے ہیں testing کرواتے ہیں just to pass the worldly exams تو imagine کہ آخرت ملہ اسمدلہ ہمارے کس کس behavior پہ کیا مطلب اس کا reward بتیم یہی تو امتحان ہے استاذہ ہم لوگ بچپن میں بہت گاؤں میں رہے تو میری خالہ جس سے خاص پہ ان کی فصلیں ہوتی تھی تو مجھے ایک چیز ابھی یاد آ رہی تھی کہ وہ نا جیسے کہتی تھی مثلا پانی جیسے نہر سی بنا دیتے تھے کھیت کی سائٹ پہ مگر یہ کہ پانی کھیت میں نہ جائے تو وہ کہتی تھی اگر بارش نہ ہوئی تو پھر میں رات کو چار بجے اٹھ کے نا تو راستہ بناؤں گی تک سارے کھیت میں پانی جائے تو وہ حفاظت کی بات ہے نا تو اس میں مسلسل ان کو فکر رہتی تھی اور سب سے دماغ ادھر آکیوپائیٹ کیا کام کس وقت کرنا ہے کیونکہ دن کے بارہ بجے آپ پانی نہیں لگا سکتے بلکل اور پھر استاذہ جیسے سب سے زیادہ وقت لگتا ہے جب زمین تیار ہو رہی ہوتی مثلا فصل جب بیچ پڑ جاتا ہے نا تو اس سے پہلے کی جو تیاری ہے نا اس پہ سب سے زیادہ بلکل استاذہ مجھے دو چیزیں ذہن میں آئی تھی کہ ایک جو حدیث ہے نا اس کا مفہوم کہ ابنی آدم اگر تم اپنے آپ کو میرے عبادت کے لئے فارغ کرو گے تو میں تمہارے فقر کو دور کر دوں گا اور برکت اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور اگر تم نے نہیں کیا تو میں تھکا دوں گا تو میں سوچی تھی دونوں طرح کی زندگیوں میں انسان اپنے جسم کو اپنے آزا کو اپاتا ہے لیکن کتنا واضح فرق ہے کہ ایک کے بعد سکون ملتا ہے ایک سے کیا کماتا اور ایک کے بعد دنیا میں تھوڑا بہت اجر مل جاتا ہے فوری ریوارڈ لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے اور اس لئے آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ کتنا تھک رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ کنٹینٹ نہیں ہے خود کچھ یہاں کر لیتے کیوں کیونکہ ان کو اس تھکن سے کچھ جو حاصل ہو رہے ہیں وہ سکون نہیں دیتا ملکر اسلام علیکم یہ جو ابھی روٹس کی بات ہو رہی تھی جب ڈیفرنٹ پلانٹ لگ جاتے ہیں پھر ان کی روٹس آپس میں ایک دوسرے کو ہیلپ کرتی ہیں تو جیسے انہوں نے یونیورسٹی کی بھی بات کی تو میں سوچ رہی تھی جیسے مسلمان بھی جو ہے نا اس کی مثال دی جاتی ایک جسم کے ساتھ اور یہ مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی کا ایمان کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ تو جو محفل میں ہمیں کٹھے بیٹھتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو ہیلپ کرنا ہوتا ہے یعنی کہ ہم ادھر ویوز سنتے ہیں اگر میں کہیں ویک ہوتی ہوں تو کسی دوسرے کا مجھے ہیلپ کرتا ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے کسی اور کو اپنے سے آگے عمل میں دیکھتے ہیں تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے انسپریشن ملتی ہے محمد اپنے ہیٹ کو اپنے پیٹ کو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو سٹمک کو پروٹیکٹ کرنے کو اللہ نے بنایا تو عبلی سب سے پہلے ہر طرف سے اس ہیمن باڈی کو دیکھ رہا تھا پیٹ کو دیکھ اس کو پتا چلے خالی حصہ ہے اور میں آدم کی اولاد کو یہی سے نقصان میں ڈالوں گا تو نہ صرف ہم زیادہ کھاتے ہیں مگر ابھی آننگ کے ذریعے ہماری کتنے حرام کتنے غلط ہو گئے ہیں تو اپنے پیٹ کی حفاظت دونوں معنیوں میں کتنی ضروری ہے کرنا اور کتنی چیزوں کے بارے میں ہم پتا ہوتا کہ یہ آنٹ ہیلدی لیکن ٹیسٹ کے لئے ہم کھائے جاتے ہیں